بسم اللہ الرحمن الرحیم کبولی پلاو بھی کہتے ہیں جس کے لئے میں نے یہ ڈیر پاؤ ڈال دو گھنڈے پہلے گھلے کی ہوئی ہے اور یہ تین پاؤ ہمارے چاول ہیں چاول ہم نے ایک گھنڈہ پہلے گھلے کی ہیں سب سے پہلے ہم ڈال کو وائل کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں جتنی ڈال ہے اس سے ڈبل پانی ہم نے ڈبل ٹریپل اور یہ جو ہم نے نمک رکھا ہوا ہے یہ دو چمہی نمک ہے ایک چمہی لال میڈز آدھا نمک ہم ڈال میں ڈال دیں گے آدھا چاولوں کے اندر ڈالیں گے ڈال کو میں نے اوپر لیا کے لئے رکھ دیا ہے اب ہم اس میں یہ ایک چمہی نمک اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم نے اوبالانے پر پیس سے پچیس ویٹر اوبالنا ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں گلانا یہ دیکھ لیں ڈال کو بوائلانے شروع ہو چکے ہیں اور پورے بیس میٹھ ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ یہ گھر جائے یہ ہم نے ایک رہی لے لی ہے اس پہ ہم نے یہ ڈیر چمچ بڑھ کے ہم نے گھی ڈالا ہے اور نہیں ڈالا چاول ہمیشہ گھیلے اچھے بنتے ہیں ڈال ابھی ہماری اُبل رہی ہے یہ طرح ہم مسالہ وغیرہ تیار کرنے لگے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں پیاز ڈال دیں پیاز ہم نے ڈال دیا ہے پیاز کا تھوڑا سا کلر چینج ہوگا تو اس میں ہم ادرک ڈال دیں گے آپ کو بتایا کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا اس لئے آپ چندہ دار کلاؤ بنائیں چاہے تپہر کو بنائیں چاہے شام کو بنائیں انتہائی مزیدار بہت جلد بن جانے والا کلاؤ اب ہم اس میں ادرک شامل کر دیں گے یہ ثابت گرام ہم اب اس میں ڈال دیں گے یہ ایک چمچ زیرہ ہے یہ دیز بات کے تین پتے ہیں تھوڑی سی دال چین یہ دو تین چکڑے دو بڑی لائچیں ہیں چار پائنٹ لونگ ہے اور یہ یہ مرچیں سوکھی ہوئیں لال مرچیں ان کی بہت اچھی کشب ہوتی ہے اس کے اندر اب ہم پیاز کے اندر اس کو ڈالتے ہیں گرم سالے کو آج آپ نے میڈیا میں رکھنی ہے اس کو جب تک یہ پیاز براؤن ہی ہو جاتا اتنا بھون ہے ہم نے اب ہم اس میں ٹماٹر شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے دو در ٹماٹر لیے تھے اب ہم یہ نمک اور مرچیں ڈال دیں گے یہ تقریبا سوا چمچ نمک ہے پونہ چمچ ہم نے ڈال کے اندر ڈال دیا تھا اور یہ چمچ ہماری ڈال مرچیں اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ یہ ٹماٹر ہمارے گل جائیں اور پیاز بھا ہمارا جلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ڈال کی طرف آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ڈال ہماری کتنی گل چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈال ہماری ماشاءاللہ بہت اچھا تھا گل چکی ہے اور ہمیں اسی ہی چاہیے تھی اب ہم پانی سمیت اس مسالے کے اندر ڈالیں گے اس کو کیونکہ سارا ذائقہ اس پانی کے اندر ہی ہے ڈال کا پانی کو ہم نے ضائع نہیں کرنا یہ دیکھ لیں مسالہ الحمدل اللہ ہمارا رہ دی ہے اور یہ ڈال بھی ماری تیار ہے اس میں جو ہلکا ہلکا پانی ہے یہ پانی سمیت ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں کیونکہ پانی کے اندر ہی سارا ذائقہ ہے نمک بھی ہم نے ڈالا ہوئا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ڈیر گلاس پانی ہم بزید اس کے اندر شامل کریں گے کیونکہ ہمارے تین پہو چاول ہیں ڈیر پہو ہماری دال ہیں کیونکہ ڈال دال کے اندر ہمارا ڈیر گلاس پانی تھا آدھا گلاس ایک گلاس ہم نے پانی شامل کریں اب آدھا گلاس اور شامل کریں گے اس جگہ پہ آگے آپ نمک بھی چک کر سکتے ہیں اب میں نے چاول ڈالے لگی ہوں چاولوں کا پانی میں نے نکال دیا ہے اب ہم اس کے اندر چاول شامل کر دیتے ہیں چاول میں نے شامل کر دیا ہے اور چمل میں نے ایک دفعہ چلا دیا ہے اب آپ نے نیچے آگ صرف میڈیم رکھنی ہے نہ ہائی نہ لو میڈیم اور پانچ منٹ کے لیے سے ہم نے کور کر دینا ہے پانچ منٹ ہو جکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ 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 مُدہ رہا جزا anywhere ستمندہ کس م لے ہو چکے ہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹھیکٹھ شبہیں आ رہی ہاتھ اب ہم آپ کو ایک دفعہ چمل ٹھیک پھر ہم آپ کو سٹ پر کر دکھا دیارے دیکھ 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 لیں کسے لیدہ لیدہ چوال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے لیدہ لیدہ شامل البدہ جو آرہو ہیں اور کشبو بھی بہت زیادہ اچھی آ رہی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زیادہ اچھے بہت زیادہ یمی کشبودار چاوز دیار ہوئے ہیں آپ لوگ روٹ رائے کیجئے اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیجئے ہماری ویڈیو کو شیئر اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے پھر میدیں گے اگلی رسپی لے گے انشاءاللہ اللہ حافظ